اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران وسیم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسلو صاحب کسی طرف کے محتاج نہیں ہے ڈاٹا ویم پرسنیلٹی اور فاکستان میڈیا آج ڈاکٹر صاحب سے ہم جانیں گے ان کی صحیح کے حوالے سے بھی اور ملک کی جو حالات حاضرہ ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سترے سوالات ہم نے تیار کیے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن لانگ مارچ لے کے اسلام آباد میں آ رہے ہیں حکومت کو کتنا نقصان پہنچائیں گے کتنا سیاسی فائدہ جو ہے مولانا فضل الرحمن لانگ مارچ کے نتیجے میں حاصل کر پائیں گے اور اس سارے پولٹیکل سینریو میں کون سی سیاسی جماعت ہے بشمول پی ٹی آئی جو اپنے جو کارز ہیں وہ بہترین انداز میں کھیر رہی ہے تو سر بہت بہت شکریہ آپ کا مکہ دینے کا تو سر کیا دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن جو لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں کتنا افیکٹیو ہوگا حکومت کو کتنا ڈیمیج کریں گے اور خود کتنا سیاسی فائدہ اٹھا پائیں گے امران ابھی تو کلیر نہیں ہے کیونکہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کے مدارس پانفلیٹس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے اپنے ایک پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ مجھے اس باتے بڑی حیرت ہوئی کہ وزیراعظم کی ٹیم نے ان کو اپ ڈیٹ کیوں نہیں رکھا مختلف حوالوں سے مثال کے طور پر یہ بات کافی دنوں سے یقیناً آپ بھی فائل ہیں فیلڈ میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں سب کچھ مظہب یہ کیوں کہا گیا کہ کچھ نہیں ہوگا اس کو سنجیدہ انداز میں کیوں نہیں لیا مولانا صاحب کی جو بھی فائنل ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یعنی جس میں یہ معاملات تیہ ہوئیں تو اس تو اسلام آباد میں ہوئی ہیں تو اب اسلام آباد میں ظاہر ہے کہ وزیراعظم خود یہاں موجود ہیں اسلام آباد میں ہی ہیں ان کے بے شمار وزراء ہیں اچھا یہ سارے کے سارے لوگ جتنے بھی ہیں ان کے وزراء یا معاونین یا ایمینیز یا باقی لوگ یہ شام کو آپ کو پتا ہے کہ کوئی نیشنل ڈے ہوتا ہے کوئی فنکشن ہوتا ہے اسلام آباد میں مختلف قائمہ کمیٹیاں ہیں آپس میں سب کی باتچیت ہوتی ہے تو یہ سب لوگ جو ملتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے کیا نہیں سوچ رہا تو انہوں نے عمران خان صاحب کو کیوں نہیں بتائی بات یہ کہ یہ جی ایک مارچ کی تیاری ہو رہی ہے اور اس کے پانفلٹس باقیدہ پرنٹ ہو رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے نہیں بتایا اگر بتایا ہوتا تو عمران خان صاحب اس کو پھر کسی اور سنجیدہ انداز میں لیتے تو ابھی تک تو خود مالانہ صاحب کا تو مجھے علم ہے کہ ان کے چونکہ ان کے پانفلٹس وغیر ابھی آ گئے ہیں وہ بھی سارے ان کے بینرز بینرز لگنے شروع ہو گئے ہیں ان کے مدارس کے اندر اب عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے اس میں میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں دوبارہ اس بات تو کہہ رہا ہوں کہ ان کی ٹیم کا وہ حصہ جو کہ جو کہ پولٹیکل ان کے لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے جیسے جہنگیر ترین صاحب کو شاہ محمود گریشی صاحب کو چودری شجاعت صاحب کو جو ان کے اتحادی ہیں بڑے یا عمران خان صاحب کے یعنی خود عمران خان صاحب کا تو یہ کام نہیں ہے نا مطلب پہلے تو ان کی دوسری ٹیم جا کے مزاکرہ شکل کرے آپ یاد کریں نا جب جب عمران خان صاحب کا دھنہ آیا دھرنے سے پہلے بلکہ آپ یاد کریں جب یہ چار سیٹوں والا معاملہ ہوا تھا کہ چار سیٹوں پہ تو آپ یاد کریں کہ سب سے پہلے نواز شریف صاحب کے عساب دار اور جانگیر ترین آفس میں نہیں اور وہ بھی ایکٹیو ہوئے تھے اور آپ یاد کریں چودری نصار نواز شریف کو گھر لے گئے تھے عمران خان کے بلکل لے گئے تھے یاد ہے آپ کو عمران خان کے گھر پہ نواز شریف کو لے گئے تھے یعنی یعنی کہیں پر سٹارٹ ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی بات نہیں بنی تھی تو ایک تو اس وقت وقت ٹائم بہت لمبا تھا آپ کو یاد ہے عمران خان نے چار مہینے دیئے تھے یا تین مہینے میں چار ہلکے کھول لیں ایسا کوئی ٹائم یہاں پر ٹائم کم ہے جو عمران خان صاحب تک جو بات دیر سے پہنچائی گئی جس کی مجھے کوفت بھی ہے وہ یہ کہ ستائیس تاریخ ناؤنس ہو رہی گئے اور عمران خان صاحب کو اکتوبر کے پہلے ہفتے تک بتایا ہی نہیں گیا جبکہ ہمیں اسلام آباد میں یہ بات پتا تھی کئی دفعہ میں بار بار کہہ رہا تھا اور کافی لوگ اس کے اوپر ناراض بھی ہو رہے تھے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں تو بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ دھرنا شروع ہوگا اور پھر عمران خان صاحب کو یہ پتا نہیں ان کے لوگوں نے کیوں نہیں بتایا سر ریپورٹ تو ابھی اچھے کی دی جاری ہے کہ مولانا صاحب آئیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا آئیں یا نہ آئیں حکومت اپنی جگہ پر قائم رہ گی دیکھیں یہ ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا عمران دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ بات نہیں ہوتی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز ہونی نہیں چاہیے ایشو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جا کے سپریے کریں گے یہ ایشو ہے ان آفیسرز کا ان بیوروکریٹس کا ان ایم این ایس کا ان ایم پی ایس کا جو اپنی جگہ دیکھ رہے ہیں اب وہ اگر غیر فال ہو جائیں گے اور آکے سارے کے سارے بیٹھ جائیں گے کہ جی پرائیم ایسر کے آس پاس گھمتے رہو کہ ہماری وزارت نہ چلی جائے یا وزارت پکڑا تو وہ اپنے حلقوں میں جگہ نہیں جا رہے تو الٹیمیٹلی لوگ عمران خان صاحب کو حالانکہ عمران خان صاحب کو ایشو ہی ہے ہی نہیں یہ ایشو ہے پنجاب گورنمنٹ کا یہ ایشو ہے وہ ہوا کیا ہے کہ سارے لوگ وہ ساری برائی جو ہے نا وہ پھر ایک آدمی کی طرف ڈیوڈ ہوتی ہے اور ہمیشہ ایسی ہی ہوتا ہے آپ مشرف صاحب کے وقت میں یاد کریں نا ایک شوکر تذزیز ہوتے تھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہاں سے آئے وہ انہوں نے بیگ اٹھایا اپنا نکل گئے لوگ حالانکہ پورا اگر آپ اس کو تین نومبر کے آپ اسٹیپس کو دیکھیں تو اس میں اہم ترین جو کردار بنتا ہے وہ شوکر تذزیز صاحب کا جو ایڈوائز بھی جوائی گئی جو ایڈوائز بھی جوائی جو انہوں نے پرائیم میسٹر کے طور پر رول کیا سب کچھ کیا سارا کھا پیکے اس کے بعد ایک بیگ اٹھایا اور خاموشی سے نکل گئے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی مجھے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو آرام سے بیگ اٹھائیں گے اور نکل جائیں گے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد وہ ہر چیز کا جو ہیں وہ عمران خان صاحب حضب بن رہا ہوں گے یہ ڈینگی کیوں تھا یہ کیوں تھا سڑک کیوں نہیں بنی حالانکہ یہ کام نیچے نیچے یہ ڈیمانڈ تو آ رہی ہے کہ پنجاب میں گورننس اس لیول کی نہیں ہے جس قسم کی ریکوائیڈ ہے لیکن خان صاحب بھی تو کہتے ہیں کہ پنجاب کی بات نہ کریں عمران خان صاحب تب ہی تو جا کے دیکھیں نا تب ہی تو عمران خان صاحب کو پنجاب کے اندر یہ ریفارمز عمران دیکھیں نا کبھی نہ کبھی تو ریفارمز ہونی ہے نا پولیس کے اندر اب ایک زبردست قسم کا انیشیٹیف تھا لیکن وہ ناصر دورانی چینج ہو گیا پھر دوسرے چینج ہو گیا پھر وہ لوگ وہ ہوتا ہے دیکھیں جو میں ایک ہمیشہ کہتا ہوں نا بدماشیہ کا سسٹم جو لفظ بدماشی ہے آپ جب تک اس سسٹم کو نہیں توڑیں گے نا اس پہ اس کو ہتوڑے مار مار کے مار مار کے وہ نیچے سٹارٹ ہوتا ہے پٹواریوں سے اور وہ اوپر جاتے جاتے وہ ہر سسٹم ہر آدمی کو ایسا گہرتے ہیں میں عمران خان صاحب سے ملنے گیا پرائم ایسٹر ہاؤس تو نماز کا وقت ہوا تو عمران خان صاحب مجھے کہتے ہیں کہ چلو یا نماز پڑتی میں نے کہا چلیں اٹھیں اب جیسے ہم اٹھیں تو باقی سٹارٹ بھی ان کا چل پڑا جب وہ پہنچے جی جگہ پہ مسجد ہے وزیراعظم ہاؤس کی تو وہاں پر کوئی ڈھائی سو تین سو کے قریب لوگ نماز کے لئے کھڑے تھے تو عمران خان صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یار ڈاکٹر دیکھو یار میں جب سے آیا ہوں یہ نماز پڑھ رہے ہیں اب یہ وہ سارے کے سارے لوگ اگر عمران خان صاحب وزیراعظم نہیں ہوتے یہ سارے لوگ اگلا جو آدمی آئے گا اگر اس کو قوالی پسند ہوگی وہ ساری قوالی سن رہا ہوں گے اگر اس کو وہ اس کو جو ہے نا جو ہیں وہ شیر خورمہ پسند ہوگا تو سارے کے سارے شیر خورمہ کھا رہے ہوں گے وہ ایسا سسٹم ایسا ہے اچھا تو اچھا میں نے پھر پرائم ایسٹر سے کہا میں نے کہا پرائم ایسٹر صاحب میں نے یہ عمران صاحب یہ لوگ جو ہے نا یہ ہوا دیکھ کے یہ ادھر ہی چل پڑتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی وجہ سے یہ سب نماز پڑھ رہے ہیں کوئی نماز نہیں پڑھنے والا ہوگا یہ نماز نہیں میں ان لوگوں کو پیچھ نے پتہ نہیں کدھے سالوں سے اور مطلب وہ ظاہر ہے تو وہ لیکن عمران صاحب جو ہے نا وہ ڈیٹرمنٹ تھے کہ نہیں یار یہ مہنن کو نماز پہ لگا دی ہے اور یہ بالکل مجھے اس زمانے میں جہولک صاحب آئے آپ کو یاد ہوگا جہولک آئے تو سارے وہ دوپٹھے پہن کے پی ٹی وی پہ بیٹھ گئے خبرنامہ پڑھنے زیہولک صاحب کے پاس ہے پیپلز پارٹی ہے وہی لوگ وہ دوسرے انہوں نے فورا اور میں آپ کو عمران اپنی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک شاید آپ کے بیٹھے جسپی کی بات ہو میں جب پی ٹی وی میں گیا کچھ عرصے کے لیے از ایم ڈی بدکسمتی سے بدکسمتی کہہ جو بھی کہہ تو وہ جو ہے میں کوئی چار مہینے تین چار مہینے کے لیے تو پہلے دن وہ مجھے آکے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ ڈاکٹر سلام علیکم اچھا ان کو سمجھ ہی نہیں آئے تھے باہر سے آدمی کہاں سے آگیا ہے تو اس کا کیا مزاج کیا ہے تو مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کے کمرے میں ڈاکٹر صاحب وہ قائد عظم کی کونسی والی تصفیر لگائیں اب یہ on a serious note میں بتا رہا ہوں رانا کو on a serious note یہ آپ چیک بھی کرنا میں نے سوال نہیں آئی تو میں نے کہا کیا مطبع ہے کہتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب اصل میں مشرف صاحب کے وقت میں وہ سوٹ والی تصفیر لگی ہوئی تھی تو وہ ہم ٹوپی والی لگائیں یا سوٹ والی لگائیں میں نے کہا یہ بھی issue ہے تو پھر وہ مجھے بندہ آکے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ بھی یہاں پر ایک issue چلتا ہے کہ بندے کا mindset جیسا ہو نا جیسا اس کو ذہن ہو تو اسی طرح کی قائد عظم کی کچھ لوگ کہتے ہیں سوٹ والی لگاؤ کچھ کہتے ہیں ٹوپی والی لگاؤ تو اسی حساب سے ہم تو میں نے کہا کتنی تصویریں ہیں قائد عظم کی کہتا ہمارے پاس آٹھ مختلف ہیں سیٹس کی نا تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ایم ڈی کی ذہن کا ہے تو پھر ہم اس کے مطابق قائد عظم کی تصویر لگاتے ہیں حیران ہو گیا میں نے کہی یہ قائد عظم کی تصویر علامہ اقبال کی تصویر مطلب علامہ اقبال سوٹ میں ہوں گے یا وہ ایک مذہبی ہوں گے ایک مذہبی آ رہا ہوگا ایک سیکولر آ رہا ہوگا تو مطلب وہ عجیب ایک سسٹم ہے عجیب سسٹم